once again welcome back with another video cash mall میں مجود جو دو نئے options آئے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو person to person sell person to person buy اس ویڈیو میں میں آپ کو understand کرواؤں گا یہ کس وجہ سے آئے ہیں اور اس کا کیا استعمال ہے یہ سب کچھ اس سے پہلے بھائی اس ویب سائٹ کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے جھوٹی ہے فراڈ کرتی ہے تو اس کے لیے میں ایک جواب ان کو یہ دوں گا کہ کوئی بھی اگر ویب سائٹ آپ کے ساتھ سکیم کرتی ہے یا تو وہ بند ہو جاتی ہے یا وہ پیسہ لے کر بھاگ جاتی ہے آپ کو بہت سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ جو cash mall ویب سائٹ ہے اس نے ایک سیکنڈ اپرچونٹی دی ہے جیسا کہ پاکستان میں جیز کیش ایزی پیسہ اور بینک کا ڈیپاؤزٹ جو ہے وہ مسئلہ کر رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے باہر ہی باہر یہ دو آپشن نکالے ہیں جس کے تھوہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے اپنے جو ہے وہ پیسے ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہو یا نکلوا سکتے ہو اگر ایک طریقہ آپ کا کام نہیں کر رہا تو یہ سیکنڈ اپرچونٹی آپ کو دے رہی ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہو اب اس کو یوز کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب جیسے کی مثال کے طور پر اگر آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بیلنس زیرو ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس پڑا ہے اور آپ نے اس کو کیش آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے بیچنا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں یہاں پر اٹھائیس روپے ہیں جیسے کہ میرے پاس ہیں تو پرسنٹو پرسنٹ سیل پر میں جاؤں گا اس کو بیچ دوں گا بیچنے کے لیے آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ لکھتے نہیں ہے جتنی بھی ہے آپ کے پاس پیمنٹ لینے کے لیے جو بھی طریقہ کار آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ جیس کیش میں پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے پانچ سو سینتیس روپے بیچے تھے تو اس کو میں نے کر دینا ہے پوسٹ اب جب ہم پوسٹ کریں گے تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پچاس روپے جو ہے وہ اس کی ڈیل کر سکتے ہو اس سے کم جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو پچاس روپے سے جتنے بھی اوپر ہوں گے یہ آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ اس طرح اس صورت میں یہاں پر کریئٹ ہو کر آ جائے گی اور اس کا سٹیٹس پینڈنگ میں آئے گا جب اگر بندہ اس کو خرید لے گا تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ یہ کمپلیٹ ہوا ہوا ہے اس کا پروف بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ تو بھئی ہو گیا اگر آپ نے اس میں سے پیسے نکلوانے ہیں تو اس کا طریقے کار اب کوئی بندہ اگر ڈیل کرے گا تو وہ آپ کے کاؤن میں جائز کیش کے کاؤن میں پانسو سنتیس روپے بھیج دے گا اگر آپ نے پانسو سنتیس کی ڈیل کی ہیں یا پھر جتنا بھی آپ کے پیسے ہیں اٹھائیس روپے ہیں اٹھائیس روپے وہ آپ کے کاؤن میں بھیج دے گا اور آپ جو ہے وہ آگے اس کا پروسیجر کرو گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب فارڈ اگزیمپل اگر آپ کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ اپنے کیش مال میں پیسے ڈلوانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے سمپلی ٹھیک ہے وانس اگین مینج پہ جانا ہے اور اس کے بعد پرسن ٹو پرسن بائی پر کلک کر لینا ہے تو جب پرسن ٹو پرسن بائی پر کلک کریں گے جو لوگ اپنے پیسے بیچ رہے ہوں گے یہاں پر ان کا سٹیٹس آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جیسا کہ اگر آپ آپ دس ہزار خریدنا چاہتے ہو تو آپ نے جیس کیش کے اکاونٹ میں یہ دیکھیں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے جیس کیش کے اکاونٹ میں سینڈ کریں تو بائی نو پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کروگے یہاں پر آپ نے اپنی ٹرانزکشن پن جو ہے وہ لگا دینا ہے اور یہاں پر پوسٹ کر دینا ہے تو جب آپ یہاں پر پوسٹ کے بٹن پر کلک کر دوگے آپ نے کیا کرنا ہے نو ہزار نو سو روپے جیس کیش کے اکاونٹ میں یہ اس کا اکاونٹ نمبر ہے اور یہ اس آنر کا نیم ہے ٹھیک ہے اس بندے کے اکاونٹ میں آپ نے نو ہزار نو سو روپے بھیج دینا ہے ٹھیک ہے جب بھیج دوگے تو ٹرانزکشن آئی ڈی یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور جو سلپ کا سکرین شوٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کر کے آگے سے وہ بندہ پیمنٹ ریلیز کرے گا اور آپ کے اکاونٹ میں کیش مال کے اکاونٹ میں پیسے ڈیپوزٹ ہو جائیں گے اب مثال کے طور پر اگر آپ کا سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اگر وہ بندہ ہمارے ساتھ سکیم کر جائی یا پیسے نہ بھیجے تو پھر ہم اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں کیش مال میں سینڈ نہ کرے تو پھر اس کا جواب یہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ جتنی بھی اماؤنٹس ہیں یہ ٹرو اماؤنٹس ہیں مطلب یہ تب تک یہاں تک نہیں پہنچ سکتی یہاں پر شو نہیں ہوگی جب تک اگلے بندے کا پوسٹ کرنے والے کے اکاونٹ میں اتنا بیلنس نہ ہو مثال کے طور پر اگر اس بندے نے یہ ہوتے ایک بات یہ کلیر ہوگی اور سیکنڈ مین تک آپ کو ایک پروف دکھاتا چلوں پروف یہ تھا یہاں پر میرے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ڈیل کی تھی میں نے یہاں سے اپنے کیش مال کے کاؤنٹ میں سے پیسے بیچے تھے پانسو سینتیس روپے اب ایک بندے نے وہ پیانسو سینتیس روپے مجھ سے خریدے میرے جیس کیش کے کاؤنٹ میں بھیجے اس نے اپنی ٹرانزکشن آئی ڈی مجھے سینڈ کی ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں نیچے کلیرل لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس آئی ڈی کو چوبیس گھنٹوں میں نہ کیا اور پیمنٹ ریلیز نہ کی تو سسٹم آپ کا آٹومیٹکلی پیمنٹ ریلیز کر دے گا کیونکہ ان کے پاس پروفز ہوں گے اور آپ کا کاؤنٹ سسپینڈ ہوگ کر دیا جائے گا اور آپ کے اندر بیلنس ہوگا وہ بھی رسٹرکٹ ہو سکتا ہے تو اس صورت لیں میں نے خود اس چیک کیا ہے پیمنٹ آتی ہے لوگ بھیجتے ہیں آپ اس میں ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہو پیسے جو پڑے ہیں وہ نکلوا بھی سکتے ہو مطلب یہ جو طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے پرسن ٹو پرسن سیل اور پرسن ٹو پرسن بائی کا بہت ہی وی آئی پی ہے جو بھی بندہ جس کے بھی پیسے ویڈران نہیں ہو رہے تو اس اکاؤنٹ بنائیں اس پر اپنا طریقہ کار لگا کر یوز کر سکتا ہے اگر یہ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اگر کوئی سوال ہو وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھی گیا اللہ حفیظ